اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میرا نام آیاز احمد ہے اور میں آپ کی دسویں کلاس کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں ڈیئر سوڈنٹس ہم اپنی آج کی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ پروگرامنگ کسے کہتے ہیں پروگرامنگ لینگو جیز کے بارے میں بھی سیکھیں گے اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ پروگرامر کسے کہا جاتا ہے اور آج کی کلاس میں ہم آئی ڈی ای کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوارمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اہم حصے کون سے ہوتے ہیں آئیے اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں ڈیئر سوڈنٹس ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ ہماری زندگی میں پروگرامنگ کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کمپیوٹر سائنس نے ہماری زندگی کو کس طریقے سے آسان بنایا ہم نے ایک مثال سمجھی تھی اور پھر ایک مثال ہم نے آٹومیٹک واشنگ مشین کے سمجھی تھی ہم نے کچھ ذکر سوشل میڈیا کا بھی کیا تھا آج کی اس کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک پروگرام کیا ہوتا ہے اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ پروگرامنگ کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں سیکھیں گے پھر ہم آج یہ بھی پڑھیں گے کہ پروگرامنگ کسے کہتے ہیں اور پھر سب سے اہم بات یہ ہم آج سی لینگویج کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اس کا تھوڑا تعرف پڑھیں گے کیونکہ ہمارے اس پوری کتاب کے اندر ہم جس لینگویج یا جس زبان کے اندر پروگرامنگ کریں گے وہ کونسی ہوگی وہ سی لینگویج ہوگی اور پروگرامنگ کیا ہے سی لینگویج کیا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی اس کلاس میں پڑھیں گے پھر ہم انٹیگریٹیڈ ڈیولیپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے جو اہم حصے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اپنی آج کی کلاس کے اندر سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پروگرام پروگرام کیا ہوتا ہے بیئر سوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر خود سے کچھ بھی نہیں کرتا ہم کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں کمپیوٹر ان ہدایات کو دیکھتا ہے اور ان ہدایات کو دیکھتے ہوئے کام مکمل کرتا ہے جو بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ہم اس مسئلے کو ہل کرنے کے لئے ہدایات لکھتے ہیں یعنی کہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں انسٹرکشنز انسٹرکشنز لکھتے ہیں اور وہ انسٹرکشنز یا وہ ہدایات ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور کمپیوٹر ان ہدایات کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے یا ہماری جو پرابلم ہوتی ہے وہ اس کو ہل کر دیتا ہے اس کو سالو کر دیتا ہے تو پروگرام کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو نمبر ہیں two یعنی کہ دو four یعنی کہ چار اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی پروگرامنگ کریں کہ وہ پروگرامنگ ان دونوں کو جمع کر کے جو بھی ان کا مجموعہ آئے وہ ہمیں بتا دے کہ ان کا مجموعہ یا ان کو جب ہم جمع کریں گے پلس کریں گے تو ان کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہدایت دینی پڑے گی کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینی پڑے گی کہ ایک نمبر ہمارا یہ ہے اور ایک نمبر ہمارا یہ ہے ان دونوں کو آپس میں جمع کر دو تو وہ جمع کر کے ہمیں بتائے گا کہ جب دو اور چار جمع ہوں گے تو یہ کیا بنے گا یہ چھے بن جائے گا اسی طریقے سے یہ تو ہم نے ایک چھوٹی سی مثال سمجھی ہے نا جب ہم پروگرامنگ پڑیں گے اور ہم مختلف قسم کے مسئلوں کا حل جو ہے وہ پروگرامنگ سے نکالیں گے تو ڈیئر سوڈنٹس آپ دیکھئے گا یہ بہت ہی دلچسپ ہے ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے کہ ایک کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر بیس بچے ہیں بیس سٹوڈنٹس ہیں اس کلاس کے اندر اور ایک امتحان ہوتا ہے جو کلاس کے اندر استاد ہیں جو ٹیچر ہیں وہ کلاس سے ایک امتحان لیتے ہیں اور اس امتحان کے اندر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مختلف مختلف نمبرز آتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو ٹیچر ہیں انہوں نے ایک امتحان لیا وہ سو نمبر کا تھا اور جب وہ امتحان لے لیا گیا تو اس کلاس کے اندر جو سٹوڈنٹس تھے کسی کے نمبر آگے اٹھاسی کسی کے آگے سٹتر کسی کے آگے پچاس کسی کے آگے ساٹھ اسی طریقے سے مختلف نمبر مختلف سوڈنٹس کے آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے یعنی ایک ایک ہدایت لکھنی ہے اس میں ہم نے یہ بتانا ہے پروگرام ہوتا کیا ہے پروگرام ہوتا ہے ہدایات کا مجموعہ اسے ہم پروگرام کہتے ہیں مختلف ہدایات کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے ہدایت کیا ہوتی ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے تو ہدایات کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں پروگرام کہتے ہیں تو اب یہاں پر بھی ہم ہدایات دیں گے کس چیز کے لیے ہدایات دیں گے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پروبلم یا ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم نے حل کس چیز کا تلاش کرنا ہے تو حل اس چیز کا تلاش کرنا ہے کہ ایک ٹیچر نے کلاس کے اندر امتحان لیا سو نمبر کا امتحان تھا یا جو پیپر تھا وہ سو نمبر کا تھا اس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں سو نمبر تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے اور پروگرامنگ کیا ہوتی ہے سو نمبر کا ہم نے کیا کیا امتحان لیا اس میں مختلف سٹوڈنٹ نے مختلف نمبرز لیے اب ہم کہتے ہیں کہ ساری کلاس کے اندر جو بیس سٹوڈنٹس تھے یا تیس سٹوڈنٹس ہوں یا چالیس ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں ان سب سٹوڈنٹس نے جتنے بھی نمبرز لیے ان سب کو آپس میں جمع کر دیں ان سب نمبرز کو آپس میں جمع کر دیں تو یہ کیا ہوا یہ ایک ہدایت ہوگی دوسری ہدایت یہ کہ ان سب سٹوڈنٹس میں سے جس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں اس کا نام بتا دیں یہ دوسری ہدایت ہوگی اور تیسری ہدایت ہم یہ دیں کہ وہ سٹوڈنٹس جن کے نمبر تینتیس اسے کم ہیں ہمیں ان کے بھی نام بتا دیں یعنی کہ وہ جو پروگرام ہے ہم اس طریقے سے لکھیں گے اس میں تین چار چیزیں جو ہم نے ابھی یہاں پر دیکھی ہیں پہلی ہدایت یہ کہ سارے سٹوڈنٹس کے نمبر کو آپس میں جمع کر دیں دوسری ہدایت یہ کہ وہ سٹوڈنٹس جس کے نمبر سب سے زیادہ ہے اس کا نام ہمارے پاس آجے پھر وہ سٹوڈنٹس جن کے نمبر تین تیس سے کم ہے ان کے نام ہمارے پاس آجے تو یہ کیا ہے یہ مختلف ہدایات ہیں ہم کمپیوٹر کو بتائیں گے اور کمپیوٹر کیا کرے گا کمپیوٹر اس کے اوپر پروسیسنگ کرے گا دیکھے گا اور پھر ہمیں ایک ریزلٹ دے دے گا تو یہ جو ہدایات کا مجموعہ اسے ہم کہتے ہیں پروگرام اب اس پروگرام کو لکھنا اور لکھ کے اس پروگرام کو کمپیوٹر کو دینا اور کمپیوٹر کا ہمیں اس کا ایک ریزلٹ دینا اس سارے پروسیس کو اس سارے کام کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پروگرامنگ کہتے ہیں اب جو شخص جو انسان پروگرام لکھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پروگرامر کہتے ہیں تو ابھی تک آج کے کلاس میں ہم نے تین چیزوں کے بارے میں سیکھ لیا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پروگرام کیا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ پروگرامر کسے کہتے ہیں اب ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پروگرامنگ لینگوڈجز ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا جس طریقے سے کررہے ارز پر بسنے والے لاکھوں کروڑوں انسان مختلف خطوں کے انسان مختلف زبانے بولتے ہیں اسی طرح سے جو کمپیوٹر ہے اس کی بھی مختلف زبانے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے سمجھنے کے لیے ایک لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج جاوہ ہم اس لینگویج کے استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم پروگرام لکھتے ہیں پھر ایک لینگویج ہے سی پلس پلس پھر ایک لینگویج ہے سی اور پھر ایک انڈ پہ ہے سی شاپ تو یہ ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں اسی طرح ایک لینگویج ہے وہ پائی تھن بھی ہے تو یہ کمپیوٹر کی ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں ہم نے دسویں کلاس کے اپنے اس کتاب کے اندر جو لینگویج پڑھنی ہے اور جس لینگویج کے اندر ہم نے مختلف پروگرامز لکھنے ہیں وہ لینگویج ہے سی لینگویج یہ والی لینگویج اب سی لینگویج کے بارے میں بھی ہم آج کے کلاس میں سیکھیں گے کہ سی لینگویج کیا ہوتی ہے اور سی لینگویج کس نے بنائی کب بنائی یہ بھی ہم سیکھیں گے تو پروگرام پروگرامنگ پروگرامر اور پروگرامنگ لینگویج ان چاروں چیزوں کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ کیا کیا ہوتی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پروگرامنگ لینگویجیز ہیں اس میں سے ہم نے کونسی لینگویج ہے جس کے اندر کام کرنا ہے وہ ہے سی لینگویج یہ سوڈنٹ سی لینگویج کو انیس سو انچاس اور انیس سو تیہتر کے درمیان بنایا گیا اس کو بیل لیبز میں بنایا گیا اور جس انسان نے اس کو بنایا اس کا نام ہے ڈینیس رچی وہ لوگ جو کمپیوٹر سائنس کے لیے پروگرامنگ کے لیے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز بناتے ہیں ان کو ہم کمپیوٹر کے سائنس دان کہتے ہیں جس طرح سے مختلف سائنس دان ہوتے ہیں اسی طرح سے کمپیوٹر کے بھی سائنس دان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کی لینگویجز کو کمپیوٹر کی زبانوں کو لکھتے ہیں پھر ان زبانوں کو دیکھ کے اس زبان کے اندر ہم کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں ان ہدایات کا مجبوع جس کو ہم نے ابھی سیکھا کہ ہم اس کو پروگرام کہتے ہیں تو وہ لوگ جو کمپیوٹر کی زبان لینگویج کو بناتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سائنستان کمپیوٹر کے سائنستان تو یہاں پہ یہ ہم نے پڑا یہ آپ کو امتحان کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ جو سی لینگویج ہے اس کو کب بنایا گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سی لینگویج کو انیس سو انچاس اور انیس سو تیہتر کے درمیان بنایا گیا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو کہاں پہ بنایا گیا تو آپ کا جواب ہوگا اس کو بیل لیبز کے اندر بنایا گیا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا اس سائنستان کا نام کیا تھا جس نے سی لینگویج کو بنایا دیئر سوڈنٹس اس سائنستان کا نام ہے دینئیس رچی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے لکھا ہوا ٹھیک ہے تو ہم نے سیکھ لیا پروگرام پروگرامنگ پروگرامنگ لینگویجز پروگرامر سی لینگویج اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کب بنایا گیا کہاں بنایا گیا اور کس نے بنایا ابھی تک ہم نے اتنی چیزیں سیکھ لی ہیں اب ہم یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہم نے ایک لکڑی کا ٹیبل بنانا ہے یا ہم نے لکڑی کی ایک کرسی بنانی ہے تو وہ ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ جن جن چیزوں سے وہ لکڑی کا ٹیبل بنتا ہے کیا وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں کیا ہمارے پاس لکڑی کو کاٹنے کے لیے کچھ ہے کیا لکڑی کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے کیا لکڑی کی خوبصورتی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے dear students آپ کو ٹیبل بنانے کے لیے اس environment میں جانا پڑے گا اس جگہ پر جانا پڑے گا جہاں پر ٹیبل بنتا ہے اسی طرح سے ہم ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہمارے شہر کے اندر roads کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں bikes چلتی ہیں کاریں چلتی ہیں اور ہم ہوا کے اندر ہوای جہاز کو بھی دیکھتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ ان کو کہاں پر بنایا جاتا ہے ان کو بنانے کے لیے بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں پر ہر قسم کا وہ ٹول موجود ہوتا ہے جو ان کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس environment میں ہر چیز ہوتی ہے جو اس چیز کو بناتی ہے اگر ہم نے ٹیبل بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک environment ہوتا ہے اگر ہم نے کرسی بنانی ہے تو اس کے لیے بھی ایک environment ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں کرسی بنانے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ سب کچھ وہاں پر موجود ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم نے کار بنانی ہے تو کار بنانے کے لیے بھی ایک environment ہے وہاں پہ ہر چیز موجود ہے جو کار بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر ہم نے ہوای جہاز بنانا ہے تو ہوای جہاز بنانے کے لیے بھی ایک environment ہے اس انوائرمنٹ میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہوای جہاز بنانے میں استعمال ہوتی ہے دیر سوڈنٹس یہ دو تین مثالیں میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں کہ ہم اب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں جو ہم نے ابھی سیکھا کہ ہم پروگرام لکھتے ہیں ہم ہدایات کا مجموعہ لکھتے ہیں ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اور ایک پروگرامر ہوتا ہے جو پروگرام کو لکھتا ہے یہ سب کچھ کہاں پر ہوتا ہے یہ ایک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پروگرامنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پروگرامنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں اور اس پروگرامنگ انوائرمنٹ کے لیے ہم کسی نہ کسی انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کا استعمال کرتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آئی ڈی ای آئی ڈی ای سے کیا بنتا ہے انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ اب انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہے یہ ایک سوفٹوئر ہے اس سوفٹوئر کے کچھ حصے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی پچھلی کلاس کے اندر سوفٹوئر اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم نے کچھ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی سوفٹوئر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا اگر ہم نے کوئی ویڈیو بنانی ہے اس کے لیے کوئی سوفٹوئر ہمیں اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے گھر کا نقشہ بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے کمپیوٹر میں کوئی سوفٹوئر انسٹال کرنا پڑے گا بلکل اسی طرح سے اگر ہم نے پروگرامنگ کرنی ہے ہم نے پروگرام لکھنا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک انوائرمنٹ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا اور اس انوائرمنٹ کو کیا کہتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی اگر تاریف کی بات کریں اس کی تاریف کیا ہوتی ہے اس کی تاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوفٹوئر جو پروگرامر کو پروگرام لکھنے اور چلانے میں مدد دینے کے لیے پروگرامنگ انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے آئی ڈی ای کہلاتا ہے بہت عسان ایک سوفٹوئر جو پروگرامر کو پروگرام لکھنے اور چلانے میں مدد دینے کے لیے کیا کرتا ہے پروگرامنگ انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے ایک ایسا سوفٹوئر اس کو سمجھئے گا بہت آسان ہے ایک ایسا سوفٹیئر جو پروگرامر کو پروگرامر کون سا یہ والا پروگرامر ہم نے پڑھا تھا کہ پروگرامر کون ہوتا ہے جو پروگرامنگ کرتا ہے جو پروگرام لکھتا ہے اسے ہم پروگرامر کہتے ہیں سو ایک سوفٹیئر ایک ایسا سوفٹیئر جو پروگرامر کو پروگرام لکھنے کے لیے پروگرام لکھنے اور چلانے میں مدد دینے کے لیے پروگرامنگ انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں IDE یعنی کہ Integrated Development Environment اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ Integrated Development Environment کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس کا ایک graphical user interface ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کی options ہوتی ہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ run کر سکتے ہیں اپنے program کو اس کو execute کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اپنے اگلے lecture میں جو اگلی class ہوگی ہماری اس میں ہم یہ سیکھیں گے ہم اس کی installation بھی سیکھیں گے اور ہم detail میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے آج کے class میں ہم صرف اتنا دیکھیں گے اس کے حصے کتنے ہوتے ہیں ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں Text Editor Text Editor Text Editor اس کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم جا کے code لکھتے ہیں program لکھتے ہیں ہدایات لکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں Text Editor اور پھر اس کے اندر ہوتا ہے compiler کمپائلر کیا کرتا ہے جو بھی ہم کوٹ لکھتے ہیں جو پروگرام لکھتے ہیں ہمارا کمپائلر اس کو کمپائل کرتا ہے اور کمپائل کر کے اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے وہ ہم سمجھ نہیں ہے جو لینگوژیز ہوتی ہیں جو زبانے ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہائی لیول لینگوژیز ہوتی ہے جس کو ہم آلہ سطح کی زبان کہتے ہیں اور ایک لو لیول لینگوژیز ہوتی ہے جو کم سطح کی زبان ہوتی ہے یا جسے ہم مشین لینگوژیز بھی کہتے ہیں جب ہم کوٹ لکھتے ہیں پروگرام لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں ہم ہائی لیول لینگوژیز میں آلہ سطح زبان میں لکھتے ہیں لیکن وہ جو آلہ سطح زبان ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ہم نے کس زبان میں لکھا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے آئی ڈی کے اندر کمپائلر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہم نے ایک پروگرام لکھا یہ ہمارا پروگرام ہے اے ہم نے یہ لکھا لکھنے کے بعد جب ہم نے اس کو رن کیا اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کمپائلر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو کمپائل کرتا ہے یعنی کہ جو ہم کوٹ لکھتے ہیں وہ اس کو اس زبان میں تبدیل کرتا ہے جو زبان کمپیوٹر کو سمجھا سکے اور پھر انڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو پروگرام اے پروگرام ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ رن ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے جو آوٹپوٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو کمپائلر کیا کرتا ہے کہ کمپائلر ہمارا جو پروگرام ہے اس کو تبدیل کرتا ہے اس زبان میں اس لینگویج میں جو کمپیوٹر کو سمجھاتی ہے یا جو مشین کو سمجھاتی ہے اور پھر آخر میں ایک اور حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی بگر اب ڈی بگر کیا ہوتا ہے ڈی بگر جب ہم کوڈ لکھتے ہیں کوئی پروگرام لکھتے ہیں ہمارا پروگرام دو سے چار لائنز کا ہو سکتا ہے دس لائنز کا ہو سکتا ہے دس ہزار لائنز کا بھی ہو سکتا ہے ڈیر سوڈنٹس جو پروگرامر ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی انسان ہی ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو جب ہم اپنے پروگرام کے اندر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہماری غلطی کو پکڑنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ڈی بگر جو انٹیگریٹی ڈیویلیمنٹ انوائرمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے ڈی بگر وہ کیا کرتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے پروگرام میں کوئی غلطی کر دی ہے تو وہ ڈی بگر ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہے آپ نے یہاں پر کوئی غلطی کی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے اس غلطی کو درست کر لیتے ہیں اسے صحیح کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں آئی ڈی ای یعنی انٹیگریٹی ڈیویلیمنٹ انوائرمنٹ کی اس میں ویجول سٹوڈیو ہے ایکس کورڈ ہے کورڈ بلوکس ہے اور ڈیو سی پلس پلس ہے ہم ان میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنی اس کلاس کے اندر جو اگلی کلاسز ہم پڑھیں گے ہم جس آئی ڈی ای کو ڈانلوڈ کریں گے اور انسٹال کریں گے وہ ہوگا کورڈ بلوکس یہ والا اگلی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کورڈ بلوک کو ہم ڈانلوڈ کیسے کرتے ہیں اس کو ہم انسٹال کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ ٹیکس ایڈیٹر کیا ہوتا ہے کمپائلر کیا ہوتا ہے اور ڈی بگر کیا ہوتا ہے سو ڈیر سوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی سو ڈیر سوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ